میں پتواری ہوں پتواری ہی رہوں گا لاہور میں نو پتواریوں نے ترقی لینے سے انکار کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پتواریوں کے قانونگو کے عہدے پر ترقی دے تھی پتواریوں کے انکار پر قانونگو کی خالی اسامیاں پر نہ ہو سکیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں نو پتواریوں نے ترقی لینے سے انکار کر دیا دیپیٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پتواریوں کو قانون گو کے عہدے پر ترقی دی پتواریوں کے انکار پر قانون گو کی خالی اسامیاں پر نہ ہو سکیں لاہور میں نو پتواریوں نے ترقی لینے سے انکار کر دیا ہے دیپیٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پتواریوں کو قانون گو کے عہدے پر ترقی دی پتواریوں کے انکار پر قانون گو کی خالی اسامیاں پر نہ ہو سکیں پٹواریوں نے انکار کر دیا آسامیہ تھی وہ پر نہ ہو سکیں ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پٹواریوں کو قانون گو کے عہدے پر ترقی دی لیکن پٹواریوں نے انکار کر دیا عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں عثمان بتائیے گا کیا وجہ ہے پٹواریوں نے انکار کیوں کیا ترقی لینے سے بلکل شہر میں پٹوار مافیہ کا راج ابھی بندرار ہے اور شہر میں جو کانون گو ہیں ان کی شارٹ پال دیکھنے میں نظر آ رہا تھا جس پر بورڈ اوف ریوینیو نے یہ ڈیریکشن ڈی سی لاہور کو جاری کی تھی کہ کانون گو کے شارٹ پال کو ختم کیا جائے اور جو پٹواری عثم درات سے تائنات ہیں ان کو سنیارٹی کی بنیاد پر کانون گو کے عوضے پر ترقی دی جائے تو ڈی پی سی کی میٹنگ میں جب یہ ترقی دی گئی تو اس میں نو پٹواریوں کو کانون گو کے عوضے پر ترقی دی گئی لیکن ان میں سے بیشتر پٹواریوں نے تحریری طور پر ایڈیشنل لیپلی کمیشنر ریوینیو کو ترقی لینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم پٹواری ہیں لہٰذا ہمیں یہاں پر ہی رہنے دیا جائے ہمیں پروموشن نہیں چاہیے تو یہ آپ پٹوار خانوں میں بھی جائیں تو وہاں پر اس طریقے کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ فرد اور انتقالات کی مد میں ہزاروں پر عام شہریوں سے بٹورے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پٹواری جو ہیں وہ کانوگوں کے عوضے پر ترقی نہیں لینا چاہتے اور پٹواری ہی رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام بہت شکریہ آپ کا